السلام علیکم دوستوں آج میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے محبت ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا میرے بھائیوں جس کے ہاتھ میں یہ بڑی عظیم نعمت آ جائے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی بھی جرد نہیں کر سکتا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے جس نے اسے بنایا ہے جو اس کا مالک اور رزاق ہے وہ اسے محبت کرتا ہے اور مالک کیسا مالک ہے کہ اس کے بندے تو اس سے محبت کرتے ہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسی محبت کرتا ہے وہ ایسی محبت کرتا ہے کہ ایک ماہ نہیں پانچ ماہ نہیں ستر ماہ کے برابر محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے اللہ تعالیٰ ایسا غفور اور رحیم ہے کہ ایک ولی کا کول ہے کہ اگر میں لوگوں کو اللہ کی رحمتیں بتا دوں تو وہ تو سجدہ کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم سجدہ کیوں کریں اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے غفور ہے مالک ہے ہمارا وہ تو ہمیں ویسے بخش دے گا میرے بھائیوں اگر یہ اس ولی کا کول ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ولی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں آپ مجھے خود بتا دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وضو صحیح نہیں کرتے وضو صحیح کرتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے دعا مانگے بغیر اٹھ جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اے بندے تجھے میں نے بنایا تجھے میں نے رزق دیا تجھے میں نے یہ نعمتیں دی تو کیا کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر وَاِن تَعُودُوا وَاِن تَعُودُوا نَعمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسَهُوا لَا تَحْسَهُوا اگر ایک بندہ چاہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن لے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کی نعمتیں میرے بھائیوں بے شمار ہیں اس کی نعمتیں لاتعداد ہیں ان کی نعمتوں کو گنا بھی نہیں جا سکتا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا میرے بھائیوں سوچئے سوچئے کہ جو برائیاں پہلی اقوام میں پائی جاتی تھیں وہ ہم سب میں اجتماعی طور پر ہیں پھر ہم پر کیوں نہیں عذاب آ رہا اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ ہم عذاب نہیں دے سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موجود ہیں ان کی رحمتیں ان کی برکتیں ہمیں موجود ہیں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات مبارکہ ہیں ایک ایسی ذات اقدس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر بن کے آئیں جو اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرتی رہیں میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں شب مہراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمانوں پر جا کے خود تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بات کی میرے بھائیوں خود بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مومن جو نماز ہے مومن کی میراج ہے میرے بھائیوں بتائیے ہم دن میں پانچ بار اللہ سے مل سکتے ہیں کتنی بار ملتے ہیں میرے بھائیوں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا میرے بھائیوں نماز ایسی چیز ہے کہ حضرت حسین نے راضی ہو گئے کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے اپنا کٹوا دیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے میرے بھائیوں ہم کیسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پپ جی کھیل نہیں ہے فری فائر کھیل نہیں ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھنی میرے بھائیوں نماز کی جو دعا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کرتے ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے وہ مولی بنیا بیٹھے نمازی ایسے میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے ہم ایسے بنیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے خود پہچان جائیں وہ آرہا ہے مومن وہ آرہا ہے مسلمان وہ آرہا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا وہ آرہا ہے رسول کا تابدار میرے بھائیوں کسی ہمیں خود بتانا نہ پڑے ہمیں یہ کہنا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں آپ کے حسن خلق سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو میں زمانت دیتا ہوں میرے بھائیوں میں ہی نہیں قرآن بھی زمانت دیتا ہے جو آپ کو خود دیکھ کر مسلمان سمجھ جائے دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ مسلمان آرہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تابداری بھی کریں میرے بھائیوں نہیں ہو سکتا کہ جہنم آپ دیکھ بھی سکیں آپ جہنم کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ایسے نہیں دیں کہ ہوا نعمت ہے میرے بھائیوں ہر بوری چیز بھی نعمت ہے میرے بھائیوں موت بھی نعمت ہے ایک ولی اللہ کا کال ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونی ہے تو پتہ نہیں موت کانا مار گئی ہے وہ تو موت کو بھی نعمت سمجھتے تھے میرے بھائیوں اور ہم نماز اتنی بڑی نعمت اپنے ہاتھوں سے گواہ دیتے ہیں کس کے لیے پاب جی کے لیے اور پھر ہی فائر کے لیے تھنکس